اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عالی تعلیم کے نام پر اس ملک میں جو چیزیں ہو رہی ہیں یونیویسٹیز کالیجز میں وہ الیک سے ہیں اور جب بچوں کی تربیت پرابر انداز میں نہیں کی جاتی تو پھر پردے میں بھی بعض دفعہ ان سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں سادگی میں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس قسم کی چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اختتام ویڈیو کا ضرور دیکھئے گا اور مقصد کسی کی عزت پر حملہ آور ہونا نہیں بلکہ تربیت ہے مقصد صرف اور صرف تعلیم ہے معاشرے کو ایڈوکیٹ کرنا ہے آپ کے سامنے ہیں ناظرین یہ مناسر جن میں دیکھا جا سکتا ہے کچھ فرنڈز یہاں پر موجود تھی جو کہ بہجاب ہیں اور اچانک سے ایک آوارہ یہاں پر پہنچ جاتا ہے پروپوس کرنے کے نام پر اور ایک بیلون وغیرہ انہیں پیش کیا جاتا ہے اس لڑکی کو پیش کیا جاتا ہے یہ ٹرنڈز چل پڑے ہیں اصل میں آج کل اس سوسائٹی کے بچوں کو یہ معلوم ہی نہیں ان سارے کرتوتوں کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے آج جانتے ہیں اس سوسائٹی میں سب سے زیادہ کیوں گھر نہیں بس پاتے شادیوں کے بعد ریزن اس کے پیچھے شادیوں سے پہلے کے نجائز تعلقات ہیں اور پھر شادی کے بعد وہ نجائز تعلقات جاری رہتے ہیں نجائز تعلق بنا لینا بہت آسان ہے لیکن اس کے بعد اس کے خمیازے بھگتنا انتہائی مشکل ہے اس چیز کو نجانے ہمارے معاشرے کے بچے کب سمجھیں گے نسل میں ٹھوکر کھا کے ہی سمجھا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے ہمیشہ حد پار کر کے ہی اپنے آپ کو پھر مسئبت میں ڈال کے ہی انہیں سمجھ آتی ہے لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لینا اور بروقت نکاح کی کوشش کرنا پیرڈز کی طرف سے اور معاشرے کا اس میں کسی قسم کی روک رکاوٹ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر کسی کو کوئی پسند آ جائے کہیں پر بھی اسے بروقت وہیں پہ نکاح کروا دینا معاشرے کی اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں سے زنا برائیاں اور گناہ ختم ہو سکے اس سے معاشرے کو بھی برابر ثواب پہنچے گا اور دو آپس کے تعلقات رکھنے والے بھی بہتر راہ پہ نکل سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے اور راہِ ہدایت ہم سب کو عطا فرمائے رازمی کیجئے گا ساتھ میں بلیکن بھی پرس کر دیجئے نیٹفیکشنز بھی آل پر سرک کر دیجئے